سوگت ہے آپ کا اپنی یوٹیوب چینل سبحانس کلاس میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے اپنے اس ویڈیو میں بینک سے چیک بک پرابت کرنے کے لئے ساکھا پروندہ جی کو عویدن پتر کیسے لکھیں یہ دی آپ نے نیا کھاتا کھلوایا ابھی آپ کی چیک بک ایسو نہیں ہوئی ہے آپ کو چیک بک ایسو کروانی ہے تو اس کے لئے آپ ساکھا پروندہ کو عویدن پتر کیسے لکھیں گے یہ دی آپ نے عویدن پتر نہیں لکھا ہے تو آپ کو چیک بک ایسے نہیں پردان کی جاتی ہے صرف کھاتا آپ کو پاس بک دے دی جائے گی یہ دی آپ چیک بک پرابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب بھی کبھی بیس جار سے ادھک کا ٹرانجیکشن کرنا ہے تو وہ یا چیک کے دوارہ ہوتا ہے یا تو سیدھا نیٹ بینکنگ کے دوارہ ہوتا ہے تو یہ دی آپ کے پاس چیک بک نہیں ہے تو آپ کو زیادہ پیمنٹ کرنا ہے یا لینا ہے یا دینا ہے کسی کو تو آپ کو چیک بک کی بہت زیادہ ہو سکتا پڑے گی تو آپ اس چیک بک کو پرابت کرنے کے لئے اپلیکیشن کیسے لکھیں گے تو اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو آپ کو لاشٹک جرور دیکھنا ہے بہت ہی سرحل سب دوارہ ہم بتائیں گے آپ دو منٹ میں سیکھ جائیں گے کہ کیسے بینک سے چیک بک پرابت کر سکتے ہیں تو شٹارٹ کرتے ہم اپنے بینک سے اپنا ایٹی ایم کارڈ بنوانے کے لئے اپلیکیشن نہیں دیکھا ہو تو ہمارے چینل پر دیکھ لیجیے گا ہم نے وہ بھی آپ کے لئے بنا کر رکھا ہوا ہے تو دیکھ لیجیے گا سیوہ میں سریمان ساکھا پرابندگ مہود ہے تو یہاں آپ کو ڈالنا ہے اپنی بینک کا نام تو یہاں کیا ڈالنا ہے آپ کو اپنی بینک کا نام یہاں ہماری بینک ہے بارتی سٹیڈ بینک رات حمیر پور گئے تو ہم نے اپنی بینک کا نام ڈالنا ہے تو یہاں آپ کو اپنی بینک کا ڈالنا ہے جیسے آپ کی ٹھے پنجاب نیشنل بینک ہے تو آپ کو ڈالنا ہے ٹھے پنجاب نیشنل بینک اور جس جگہ کی اس کا پتہ کا نام یاں دے آپ کی ڈی بی آئی ڈاج آئی آئی سے بینک علاحباد بینک یا ڈاج آئے دیکھتری گرمیڈ بینک کسی پرکار کی کوئی نہیں ہے تو یہاں ج 있었lo اس بینک کا نام ڈال دینا ہے ہمیں چیک بک بنوانی اس لئے یہاں پر کہہ لکھیں کہ چیک بک کے لیے آویدن پتر اسٹارٹ کریں گے مہود ہے مہود ہے سب نے نویدن ہے کہ میں سبحانس اپنا نام ڈال دینا ہے ہم نے اپنا نام ڈالا ہوا ہے سبحانس میں آپ کے بینک کا ایک خاتہ دارک ہوں میں آپ کے بینک کا ایک خاتہ دارک ہوں مجھے کچھ دنوں سے پیسے لیندین میں پریشانی ہو رہی ہے مجھے کچھ دنوں سے پیسے کے لیندین میں پریشانی ہو رہی ہے اس لئے میں اپنے خاتے کا چیک بک بنوانا چاہتا ہوں کیونکہ جب پیسے کے لیندین میں پرابلم ہوتی ہے تو سب سے اچھا سولیوشن ہوتا ہے چیک بک تو مجھے کچھ دنوں سے پیسے کے لیندین میں کافی پریشانی ہو رہی ہے اس لئے میں خاتے کا چیک بک بنوانا چاہتا ہوں جس سے میں اس سبتہ کا لاپرابت کر سکوں آتا آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے کھاتے کا چیک بک جاری کریں اس کے لیے میں صدا آپ کا ابھاری رہوں گا ہم نے کھاتے کی سبھی جانکاری اور سچک کاغج آویدن کے ساتھ سلکن کر دیئے ہیں تو آپ کو نیچے کیا لکھنا ہے دھنیوات دنانگ یہاں آپ کو ڈالنا ہے آپ کا وشواسی نام سبحانز کھاتا سنکھ ہے یہ اپنا ہستاشر اور اپنا پتہ اور اپنا نیچے ڈال دینا موبائل نمبر تو آپ کو کیا کر ڈالنا ہے اپنا نام پورا جو آپ کی کھاتے بھی ہو وہ کھاتا سنکھ ہے جس کھاتے سنکھ ہے اور اپنے ہستاشر جیسے آپ کی بینک میں کھاتا کھلواتے ٹائم اپنے ہستاشر کیوں ویسے ہستاشر پھر اس کے بعد نیچے اپنا فون نمبر تو جب آپ اسے لے کر اور اس کے بعد آپ کو جمع کرنی ہوں گی اپنا آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی اپنے بینک کی پاس بک کی فوٹو کاپی تو آپ لکھ لیجئے کیا کیا جمع کرنا آپ کو ایک آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی ایک پین کارڈ کی اس کے بعد اپنی پاس بک کی فوٹو کاپی تو آپ کو آدھار کارڈ پین کارڈ اور پاس بک کی فوٹو کاپی آپ کو جمع کرنی ہوگی تب آپ کی چیک بوگ ایسو ہو کر آئے گی آپ کو دس سے پندرہ دن کا ٹائم لگے گا اس کے بعد بینک سے آپ اسے پرابت کر سکتے ہیں تو یہ دی آپ کو کسی ادھر ٹوپک پر کسی پرکار کا پراتنہ پتر سکایت پتر لکھوانا چاہتے ہو یا کسی پرکار کا نبند لکھوانا چاہتے ہو تو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا آپ کی ساری سمجھے ہیں پڑھائی سے ریلیٹیڈ یا کسی بھی جوب یا کسی بھی ادھر پرکار کے اپلی کے سنس سارے کا سولیوشن ہم اپنے اس چینل پر بتاتے ہیں تو آپ جو بھی سمجھ سے آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی